گلاس ہاؤس کے اندر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ٹری زیتون کا یہ درخت ہے جو کہ پورے کے پورے چھے سو سال پرانا ہے اس کے علاوہ زیتون کے درخت آپ کو لیف سائٹ پر نظر آئیں گے یہ چھوٹے چھوٹے یہ سارے کے سارے مور دن ٹو ہنڈرڈ یئرز اول ہیں اور یہ سارے کے سارے امپورٹ کروائے گئے ہیں سپین سے آو جی تو کیسے ہیں سڑکار آج کے ویلوگ میں میں آپ کو دکھانے کے لیے لیا ہوں قرآنک پارک تو یار یہ قرآنک پارک خوانیج کے اندر ہے آپ قرآنک پارک کی لوکیشن لگا کے یہاں پہ پہ پہنچ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پوری پارکنگ جو ہے وہ آپ کو فری ملے گی ایک ہم بیک ہوگا آپ سب کا این ایدر ویلوگ کے اندر اگر ابھی تک اپنے زڑی ویلوگ کو سبسکرائب کر کے جوائن کر کے بیل آئیکن کو دبا کے نوٹیفکشن کو آ لیں گے تو پھر لکھ دی لاتری بھی نگل سکتے ہیں آپ کی یہ ہے اس کی گیٹ ون کی خوبصورت سی انٹری اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پورا ایک پورا ایک میپ دیا ہوئا ہے جس میں ہاتھ چیز مینشن ہے ہم کرانک پار میں انٹری ہوتے ہیں تو گلاس ہوس جانے سے پہلے راستے میں ہمیں ملتا ہے ایک سولر ٹری آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک آرٹیفیشل ٹری بنا ہو ہے جس کے اندر سولر کی جو پلیٹے لگے ہوئی ہیں تاکہ جو ہے نا وہ یہاں پہ رات کو لائٹے شائٹے سولر سے آنے ہو سکتے ہیں مین گیٹ سے تقریباً پانچ منٹ کی واق کے بعد ہم لوگ پہنچ چکے ہیں گلاس ہوس آپ دیکھ سکتے ہیں واو گلاس ہوس میں انٹر ہونے کے لئے آپ کے پاس ہونا چاہیے ایک نول کارڈ جس میں پانچ درم کا کریٹ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کو گلاس ہوس کے اندر انٹری مل جاتی ہے تو سمپلی آپ نے یہاں پہ اپنا نول کارڈ ٹیپ کرنا اور یہ ٹنڈے کو پھیر کے آپ جو ہے وہ آسانی سے گرین ہوس کے اندر انٹری ہو سکتے ہیں گلاس ہوس کے اندر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ٹری زیتون کا یہ درخت ہے جو کہ پورے کے پورے چھے سو سال پرانا ہے اس کے علاوہ زیتون کے درخت آپ کو لیف سائٹ پر نظر آئیں گے یہ چھوٹے چھوٹے یہ سارے کے سارے مور دن ٹو ہنڈرڈ یئرز اول ہیں اور یہ سارے کے سارے امپورٹ کروائے گئے سپین سے ایسا ہی آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو گلاس ہوس کے اندر یہ سارا ماحول نظر آتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ کو ایک لسٹ نظر آ رہی ہے یہ جتنے بھی آئیٹمز ہیں یہ سارے کے سارے مینشن ہیں قرآن اور سنت میں اور اس کے علاوہ گری گلاس ہوس کے اندر ابزرویشن ڈیک کیفے اور شوف بھی ہیں اس نے بھی آئیٹم مینشن ہے گلاس ہوس کے اندر چھوٹے چھوٹے ان کے سیمپل بنا کے رکھے ہوئے ہیں باقی ان کو ایک فیلڈ کے اندر تیار بھی کیا جاتا ہے گلاس ہوس کے باہر قرآن پار کے اندر ان سب آئیٹمز کی زیتون واتر میلون اس کے علاوہ اونین یہ سب چیزوں کے پلانٹ بھی باہر بنے فیلڈ بھی باہر بنے ہوئی ہے آپ وہاں پہ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں گلاس ہوس کے اندر اس محول کو پورا سیف رکھنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا ایک اے سی لگایا ہے ہوا ہے ہوس کے اندر کچھ آئیٹم جو میں آپ کو انفارمیشن دے دیتا ہوں نمبر ون یہ ہے پامز جو کہ منشن ہے قرآن و حدیث میں اور قرآن مجید میں پامز کا سولہ بار ذکر ہوا ہے اور پامز کی تین ٹائپز ہیں نمبر ون یہ جو ہے یہ ڈیکوریشن کے لیے استعمال ہوتا ہے اور نمبر یہ دو جس کی ہم خجورشی رکھاتے ہیں اور نمبر تین جو ہے وہ کوکونٹ وہ بہت لمبا ہوتا ہے اس لیے وہ انہوں نے گلاس ہوس کے اندر نہیں رکھا ہوا تو یہ تو تھی پامز کی تین ٹائپز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی اب بھی جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اود اود کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ایک درہت ہوتا ہے یہ آپ کو ایک درہت نظر آگیا یہ جب اس کو کاٹتے ہیں تو سوکتے ہیں اس کے بعد اس کی جو چھلڑ ہوتی ہے چھلڑ اس کے ساتھ ایک سمیل آتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اس کا درہت اور وہ رہا لکھا ہوا اود اس کا ذکر جو ہے وہ سنت میں ہے تو اود جو ہے وہ ٹو ٹائپز کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جو سموکنگ جو آپ دیکھتے ہیں اگر آپ دوبائی میں د دیکھتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ مسجدوں کے اندر نظر آتا ہے ایک سموک سی ہو رہی ہوتی ہے ایک وہ اود کی ٹائپ اور دوسرا ہوتا ہے وہ پرفیوم اور اتر کی شکل میں ہوتا ہے اتنے بڑے گلاس ہوس کے اندر مور دین ٹونٹی فائیو آئٹمز کو سیو رکھنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اے سی بغیرہ جو ہے وہ پورے کے پورے ہر جگہ بے لگے ہوئے ہیں جیسے کہ یہ ککمبر کی کاشتہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اے سی نے جو ہے وہ اس کو پورا تھنڈا رکھا ہوئے تاکہ گلاس ہوس کی جو قوالٹی ہے وہ بلکل برقرار رہے ہیں گلاس ہوس کے اندر جو ایک اور خوبصورت چیز ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زافران جس کا ذکر جو ہے وہ سلد میں ہے اور یہ ہے زافران کے چھوٹے چھوٹے درہت میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہاں پہ بس چھوٹے چھوٹے سیمپل رکھیں لیکن کیونکہ قرآنک پارک اتنا بڑا ہے اور ہر جو آئٹم یہاں پہ مینشن ہے گلاس ہوس کے اندر وہ سارا ایک پوری اس کی فیلڈ ہے قرآنک پارک اندر گلاس ہوس کے اندر ایک اوبزرویشن ڈیکٹی ہے یہاں سے سیڈیاں ہیں اگر آپ دوسری سائیڈ سے آتے ہیں تو یہاں سے رہم پہ تو ہم جو سیڈیاں ہوئے لئے راستے سے اوپر جاتے ہیں ذرا اوپر سے گلاس ہوس کا پورا ویو چیک کرواتا ہوں آپ کو اوپر آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو تھوڑی ہیٹ محسوس ہوتی ہے کیونکہ ایک تو چھت کے اوپر گلاس بھی لگے ہوئے نیچے کیونکہ پلانٹس ہیں ساری فیلڈ چھوٹی چھوٹی بنی ہوئی ہے تو ان کو کور رکھنے کے لئے نیچے جو ہے وہ فل ائر کنڈیشننگ پورا بندوبست ہے اس کے علاوہ آپ اوپر سے گلاس ہوس کا پورا ویو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں پرانے پاک کے اندر اللہ پاک نے جس چیزوں کی قسم اٹھائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم و تینی و زیتون ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے تین اور یہ ہے اس کا درخت یہ ہے و تین اور زیتون میں آپ کو پہلے ہی دکھا چکا ہوں یہ ایسا پھل ہے اگر آپ نے کھایا تو آپ کو اس کے ذائقہ کا پتہ ہوگا میں نے اس کا ذائقہ ایکسپرنس کیا ہوا ہے اتنا اچھا اس کا ذائقہ ہوتا ہے نہ میٹھا ہوتا ہے نہ فیکا ہوتا ہے لیکن جب ایک پھل آپ کھاتے تو آپ کہتے ہیں کہ دوسرا پھل ضرور ملے تو بہت ہی ٹیسٹی یہ اس کا جو جو پھل ہے امارات کے اندر تو یہ نہیں ہے لیکن میں نے سنا ہے کہ یہ ایران کے اندر اس کی جو ہے وہ کاشتکاری ہوتی ہے تو یار اگر آپ دوبئی میں ہیں یا دوبئی آنے کے آپ پلان کر رہے ہیں تو ای ہائیلی ریکومینڈیٹ ٹو یو گائز کہ ایک بار قرآنک پارک میں ضرور آنا تو جیسے ہی آپ گلاس ہوس سے باہر آتے ہیں تو رائٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ آپ کو ملتی ہے موسا لیک آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت موس علیہ السلام نے اپنا آسا جب وہ پانی میں مارا رائٹ سائیڈ والا پانی رائٹ پہ رائے گا اور لیفٹ والا اور لیفٹ کے لیے قرآنک پارک میں گیٹ نمبر ون سے انٹر ہو رہے ہیں تو پہلے آپ کو افکورس وزٹ کرنا پڑے گا گلاس ہوس کا پھر موسا لیک کا اس کے بعد جو ہے وہ آپ وزٹ کریں گے کیو کا اور کیو میں انٹری کے لیے بھی آپ کے پاس نول کارڈ ہونا چاہیے ہیں وہاں پہ انٹری فیس بھی پانچ درم کی ہے اور یہ ہے کیو کا باہر جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساتھ امبیاء اکرام کے جو ہے وہ موجزات کیو کے اندر ایک سکرین کے اوپر شو کر کے وہاں پہ ایک چھوٹی سی ویڈیو چلا کے آپ کو سارے جو ساتھ امبیاء اکرام یہاں پہ مینشن ہیں ان کے موجزات جو ہے وہ یہاں پہ شو کروایا جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیو ہے یہاں پہ بھی انٹری میں نے آپ کو بتایا کہ صرف نول کارڈ سے ہو سکتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھنے موسیقی تو یہ تھا کیو کے اندر جو سات انبیاء اکرام جو میں نے آپ کو دکھائے ان کے موجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو چاند توڑنے والا موجزہ تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تو یہ ساری ڈیٹیل اس گار کے اندر آپ کو ساری ملتی ہے جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ ہے اونین اورچرڈ یہ گلاس ہوس کے اندر میں نے آپ کو جدنے بھی دکھائے ہیں مور دن ٹوئنٹی آئیٹم تو میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں پہ ان کی ایک پوری پوری فیل بنی ہوئے آپ یہاں پہ دیکھیں پیارہ سا گیٹ بنا ہوئے اس کے بعد جو ہے یہاں پہ اونین کے علاوہ باقی بھی جو ساری چیزیں ہیں جو جو مینشن تھی گلاس اس میں ان سب کا یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں پوری کاشکاری ہوتی ہے پورا ان کا خیال رکھا نہیں ہوتی ہے کہ یہ لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ میٹ کی فصل بھی لگے یہاں پہ جو ہے آپ دیکھتے ہیں کنک بھی لگی ہوئی ہے گندم واو سبحان اللہ کیا بہت ہے یار تو یار آج کے بھی لگ کو کر لیتے ہیں یہاں پہ اینڈ اور لائک اور کومنٹس کرنا ڈونٹ فورگیٹ اور اگر ویڈیو اچھے لگے تو یار شیئر ویر کر دینا اور زیو بھی لگ کو سبسکرائب کر کے کر لینا ہے آپ لوگوں نے کر لینا ہے جوائن تو ملتے ہیں پھر اگلے بھی لگ کے تو ملتے ہیں یار پھر اگلے بھی لگ میں افکورس یہ بھی پاک ہے یلا بائی